بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو نون لگی عظمہ بخاری کی طرف سے عمران خان کی اس تصویر پر تنقید مریم نواز کے بیان کہ سرجری کروا کر پنجاب فتح کروں گی اور دوسرا بیان کہ اب عمران خان کے ڈر کی وجہ سے کوئی ملک سائفر نہیں بھیج رہا اس پر صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ اور معلوماتی تبصریں دکھائیں گے سب سے پہلے سکرین پر دیکھیں بڑی مشکل سے چیزیں ٹھیک ہونے کے قریب آئی ہیں کہ مریم نواز نے فیر سے گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا ہے یہ تو نہیں پتا کہ اس بار اس گلاس کا اثر برطانیہ پر پڑے گا یا پاکستان پر لیکن سنا ہے کہ مریم نواز پاکستانی سیاستی صورتحال سے نراز ہیں اور کافی گسے میں گئی ہیں کسی لندن پلین کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے ایڈوکیٹ ازر صدیق نے بتایا مریم نواز اپنا ٹکٹ پاسپورٹ ملنے سے پہلے ہی لے چکی ہے اسے کیسے پتا چلا کہ عدالت سے پاسپورٹ واپس مل جائے گا اب وہ لندن جا رہی ہیں جہاں آپریشن رجیم چینج پارٹ ٹو فائنل کیا جائے گا چودری پرویز الہی کا اس وقت لندن میں موجود ہونا موجزہ ہے یا پہلے سے تیہ تھا لندن پلین بہت خطرناک ترین آپریشن رجیم چینج ٹو کا میں نام دے رہا ہوں کہ وہاں تیار ہو رہا ہے اور وہاں کون کون لوگ ہے میں وہ بتانا نہیں چاہتا مریم نواز آج کل گصے میں کیوں ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو بس یہ پتہ کروالیں کہ جب عمران خان کی ایوان صدر میں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو آرمی چیف کی گاڑی کون ڈرائیو کر رہا تھا اگر یہ پتہ چلوالیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ مریم نواز صحبہ کیوں اتنی برہم ہے جانے سے پہلے مریم نواز دو دلچسپ بیان دے کر گئی ہیں یاد رہے مریم صفدر لندن سے موبینہ پلاسٹک سرجری بھی کروانا چاہتی ہیں جانے سے پہلے مریم نواز نے کہا میں سرجری کروا کر پنجاب فتح کروں گی لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر پلاسٹک سرجری میں تھوڑی سی بھی گلتی ہو گئی تو صوبہ تو دور کی بات گھر بچانا بھی مشکل ہو جائے گا ستائیس کلومیٹر وفاق بھی جاتا رہے گا اس پر دلچسپ تبصرے بھی ہوتے رہے جیسے اسمان صحید بسرہ نے جواب دیا نانی امد دو سرجریوں کروانا لگے ہاتھ کشمیر بھی فتح کر لیں گے میاں سلم اقبال نے مریم نواز کو جواب دیا اگر سرجریوں سے صوبے فتح ہوتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان محمود اچھکزئی کو بھی لے جائیں تاکہ باقی صوبے بھی فتح ہو سکیں ایک صارف نے لکھا سرجریوں سے فتح کرنا ہوتا تو مریم بی بی اب تک پوری دنیا فتح کر چکی ہوتی زہرہ لیاقتر نے لکھا مریم نواز ارہمائی سرجری والی سے گزارش ہے کہ اگر سرجریوں سے ملک فتح ہوتے تو مائیکل جیکسن دوسرا سکندر آزم ہوتا میر محمد بولے سرجری نہ ہوئی ٹیپو سلطان کی اکیڈمی ہو گئی ارشاد بھٹی نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا محترمہ سوچ رہا ہوں زرداری صاحب کے معاینے کے لیے دوبائی سے ڈاکٹر کراچی پہنچ چکے ہیں نواز شریف پچھلے بیس سالوں سے اپنے نزلے اور زکاموں کا علاج لندن سے کروا رہے ہیں شہباز شریف کا علاج لندن سے اسحاکڈار کا علاج لندن سے آپ کی سجری لندن سے اللہ آپ سب کو صحت دے پوچھنا یہ تھا کہ کوئی ایسی بیماری جس کا علاج پاکستان میں ہو سکے مریم نواز سے یہی سوال ایک مسافر نے بھی کیا تھا کہ آپ کو تیس سال ہو گئے حکومت کرتے لیکن ایک بھی ایسا ہسپتال کیوں نہیں بنوا سکے جس میں آپ کی سرجری ہو سکے اس پر مریم نواز جو سوال سے پہلے تو جواب دینے کے موڑ میں تھی لیکن سوال سنتے ہی رنگ اڑ گئے مہم مریم ایک بات لنڈن جانے کا شوق کتنا ہے خواہش کتنی مچلتی ہے اپنے دیس میں جانے کی یہ ان کا وطن تھوڑی ہے یہاں پہ تو یہ رول کرنے آتے ہیں یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے یہ پاکستان سے اکٹھا کرنے آتے ہیں ایکچلی تو ان کے گھر وہاں پہ ہیں ان کے کاروبار وہاں پہ ہیں اپنے بچوں کو وہاں رکھتے ہیں اپنا علاج وہاں رکھتے ہیں ابھی سرجری کروانی ہے وہ بھی وہاں سے کروانی ہے والد کا علاج وہاں سے بچوں کا علاج وہاں سے بچوں کی پیدائش وہاں پہ گھر وہاں پہ کاروبار وہاں پہ بھائیوں کی نیشنلٹی وہاں پہ ہر چیز ان کو وہاں کی پسند ہے ان کا اصل ملک کون سا ہوا کیا اصل ملک وہ ہوا جہاں پہ یہ آتے ہیں صرف اقتدار کے لیے یہ اصل ملک وہ ہوا جہاں پہ انہوں نے اپنا سب کچھ جمع کیا ہوا ہے مریم نواز کے دوسرے بیان سے پہلے نون لیگی عظمہ بخاری کا یہ ٹویٹ دیکھیں ہٹلر کی یہ تصویر اور عمران خان کی حلف لینے کی یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کوئی فرق نہیں نہ شکل میں نہ عقل میں نہ ہی ایجنڈے میں اس پر عمران افضل راجہ نے جواب دیا مگر ہٹلر تو یہودیوں سے نفرت کرتا تھا اور عمران خان تو یہودی ایجنٹ ہے ایسے کیسے بچے کھانے والی مائی ایسے کیسے اس کے بعد عظمہ بخاری کو مریم نواز کی یہ ویڈیو دکھائی گئی جس میں مریم نے بھی ہاتھ ایسے ہی اٹھا رکھے ہیں لیکن مجال ہے کہ عظمہ بخاری نے کوئی جواب دیا ہو ایک سوشل میڈے سارف نے پی کے فلم کی یہ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ان دونوں رانگ نمبرز میں بھی کوئی فرق نہیں پی کے رانگ نمبر یو کے رانگ نمبر ایک سوشل میڈے سارف نے عظمہ بخاری کو جواب دیا جا کر پہلے اپنی لیڈر کی عقل کا جائزہ لے لو بی بی کچھ بھی لکھنے سے پہلے اور جانے سے پہلے سائفر کو گوگل ہی کر لینا تھا ہوتا کیا ہے بھیجتا کون ہے اور کس کو دیتا ہے جاہل عورت کو بریفنگ دے دینا اس سے پہلے کہ پھر اپنا مزاک بنوالے اب دیکھیں کیسے کیسے نمونے ہم پر مسلط ہیں مریم نواز نے پہلے تو گالی نکالی پھر بتایا کہ دوسرے ممالک آج کل سائفر کیوں نہیں بھیج رہے کہ آج دنیا بھر کے ممالک پاکستان کو سائفر بھیجنے سے ڈر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اب فورن آفس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں بین الاقوامی دنیا ہے انٹرنیشنل ورلڈ ہے دنیا کے ممالکیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ اس سائفر کے ساتھ کیا ہوگا اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازج بنا دیا جائے گا یعنی سائفر سے متعلق بنیادی علم ہی نہیں جانتی معلوم ہی نہیں کہ سائفر کوئی غیر ملک نہیں بھیجتا بلکہ آپ کا اپنا سفیر خفیہ کورڈز استعمال کر کے اپنے ملک کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے پہلے اس پر انکر پرسن عمران ریاض خان کا یہ کلپ دیکھیں وہ کہاں کہاں موجود ہوتی ہیں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کے کورڈز کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ ساری بات نے مریم نواز صاحبہ کو ٹیوشن پڑھا ہی جانی چاہیے ان کو بتایا جانا چاہیے ورنہ یہ اس طرح کے بیانات دیکھیں تو وہ پرائمری کے بچوں کے سامنے اپنی بیزتی کروارہی ہیں کہ دنیا کے ملکوں نے ہمیں سائفر بھیجنے سے وہ ڈر گئے ہیں یہ سائفر نہ ہو گیا یا سائفر نہ ہو گیا کوئی ایسی کھانے والی چیز ہو گئی کہ دنیا کے ملک آپ پاکستان کو نہیں بھیج رہے کہ یہ گم کر دیتے ہیں اور یہ سائفر آپ کے اپنے ملک کا سفیر جو ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے وہ اپنی بزارت خارجہ کو بھیجتا ہے ارشاد بھٹی نے مریم نواز کو جواب دیا دختر قائد یہ کریڈٹ تو عمران خان کو دے دیں کہ اب دنیا کے ممالک پاکستان کو گندے گندے سائفر بھیجنے سے ڈر رہے ہیں ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سائفر ہمارے اپنے سفیر بھجواتے ہیں دوسرے ممالک نہیں بھجواتے نہ کیا کریں ایسی باتیں اب تو ان پر ہنسی بھی نہیں آتی فروغ حبیب نے ٹویٹ کیا شریف خاندان کرپٹ تو ہے ہی لیکن ان کے بچوں جن کو الف بے کا بھی نہیں پتا ان کو بھی غلاموں کی طرح لیڈر تسلیم کرو تارک مطین نے کہا دنیا سائفر بھیجنے سے ڈر رہی ہے یہ بات ان کو فارن آفس کے لوگوں نے بتائی ہے جہالت بھی اور جھوٹ بھی عمران خان کا یہ کلپ دیکھیں جو سائفر ہے وہ چوری کر کے لے گئے ہیں بنی گالا میں انہوں نے اس کو چھپا لی ہے اور اس کو ریکاور کرنا ہے جس طرح سے ڈانلڈ ٹرمپ کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایف بی آئی نے ریکاور کی ہیں ہمیں ریڈ کرنا پڑے گا بنی گالا میں وہ قاضل نکالنے کے لیے کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی تریٹ ہے فرم پروگرم یہ ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ پڑے لکھے بھی نہیں ان کی کوئی تعلیم بھی نہیں نہ اور یہ کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ان سے پہلے پوچھیں کہ سائفر کی جو ماسٹر کوپی ہے وہ تو فوران آفس میں پڑی ہوئی ہے پہلے فوران آفس میں تو پوچھ لیں کہ آپ کے پاس آپ نے مریم نواز کی بچگانہ پریس پانفرنس دیتی جس میں ان کی کیا خواہش ہے ان کا کرکس کیا ہے پریس پانفرنس کا ان کا کرکس یہ ہے کہ کچھ ایسا فورٹ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ذات اتنا گہرا تعلق بنائے کہ ہمارے سارے مخالفوں کو الیکشن سے ہی باہر کر دے ہم صرف الیکشن تب جیتیں گے اور تب وہ انصاف ہوگا اب اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے زندگی میں ظاہر ہے کہ ان کی پولیٹیس صرف یہ ہے کہ وہ شریف نواز شریف تیگر پیدا ہو گئے اس کے علاوہ تو ان کا کوئی سٹک کچھ نہیں ہے دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ